بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں پٹھوں کی کمزوری اور جسمانی کمزوری اس کے لیے ایک نسخہ لائے ہوں ایسے افراد جو تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا دماغی کام کرتے ہیں اس وجہ سے تھک جاتے ہیں تو ان کو حساب کے تھکنے کی وجہ سے اور ازلات کے تھکنے کی وجہ سے جسم میں مختلف قسم کی دردیں شروع جاتی ہیں یعنی رات کو ان کو کافی قسم کی تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے تو ایسے افراد جن میں بھی یہ علامات ہیں تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے چلتے بھرتے تھوڑا سا بھی وہ کام کر لیں تو وہ تھک جاتے ہیں ان کا سانس پھول جاتا ہے اتنی زیادہ وہ ویکنس ہوتی ہے تو ایسے افراد جن میں بھی یہ علامات ہیں تو وہ ہمارے اس نسخے کو ضرور استعمار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفاہ ضرور ہوگی تو یہ چھوٹا سا نسخہ ہے یہ آپ نوٹ فرمالیں آپ نے پنساری سے یہ چیزیں لینی ہیں آپ نے بدہارا اسگند سرنجہ شیری بھکڑا مغز بادام مغز اخروٹ مغز پستا اور سونڈ یہ چیزیں لے کے آپ نے برابر وزن میں یعنی اگر ایک طولہ آپ نے لیا ہے تو ساری چیزیں ایک ایک طولہ ہی لینی ہیں یعنی سب ہی چیزوں کا آپ نے برابر وزن لینا ہے لینے کے بعد آپ نے ان کا پورڈر کا لینا ہے جب پورڈر کا لیں تو پھر آگے آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پورڈر میں سے ایک طولہ لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک طولہ آپ نے منقہ لینا ہے جس میں بی جو ہے وہ نکالے گئے ہوں ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے جنگلی بیر کے برابر اس کے آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں گولیاں بنانے کے بعد آپ نے ایک گولی صبح اور ایک گولی آپ نے شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ کے فضل کرم سے یہ چھوٹا سا جو نسکہ ہے اگر آپ یہ پورا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر جتنی بھی دردیں ہیں چاہے وہ اسابی ہیں چاہے وہ اوزلاتی ہیں پٹھوکی ہیں وہ انشاءاللہ عزیز ساری کے ساری دردیں ختم ہو جائے گی یعنی جسمانی کمزوری کے لیے بھی یہ نسکہ بہت زبردست ہے تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دارشواد واخرنا کے ساتھ بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے فائدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم نیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا خامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ